اسلام علیکم ویورس میں مزمیل اوان اکبر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ افغانستان کے معاملات میں دن بدن کشیدگی بڑھ رہی ہے دن بدن حالات خراب ہو رہی ہیں دن بدن جو ہے افغانستان کے اندر جنگ چھننے کے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہی ہیں اس حوالے سے افغانستان کے جو صدر ہیں اشرف غنی صاحب ان سے امریکہ نے استیفے کا مطالبہ کر دیا ہے اور امریکہ کا کہنا ہے کہ افغانی صدر اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ فل فور اپنے عوضے سے سٹیپ ڈاؤن کر دیں اپنے عوضے سے ریزائن کر دیں آج کی جو بیسک جو پوائنٹس ہیں جو آج بلوک میں ڈسکس کرنے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا افغانی صدر اشرف غنی صاحب سے امریکہ استیفہ کیوں مانگ رہا ہے دیکھیں امریکہ جو بڑے سالوں سے افغانستان کے اندر اپنی سلطنت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اپنی سلطنت قائم رکھے ہوئے ہیں یک دم امریکی افواج کا جو انخلاح ہے افغانستان سے وہ امریکہ کے لیے بہت بڑی باعث شرمندگی ہے بہت بڑی زلالت ہے بہت بڑی عذیت ہے اور یہ جو خبر ہے امریکہ کو کسی صورت بھی حضم نہیں ہو رہی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تالبان جو اس وقت افغانستان کے اندر ایک طاقت بن چکے ہیں ایک پاور فل جو ہے وہ ایک طاقت کے طور پر سامنے آ چکے ہیں اور طاقتور حلقوں کے ساتھ جو ہے ان کے جو بیک ٹور رابطے ہیں اس کے بعد یہ جو خبر سامنے آئی تھی کہ امریکی فوج کا انخلاق کامیاب ہوا افغانستان سے اس کے اوپر اشرف گنی صاحب نے اپنے آپ کو کریڈٹ دینے کی کوشش کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ جو امریکی افواج ہیں جی ان کو تو میں نے نکلوایا بڑے سالوں سے حامد کرزئی صاحب تھے اور اس کے بعد جی افغانستان کے جس طرح معاملات خراب ہوتے رہے تو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ امریکی افواج جو ہیں ان کو نکلوانے میں میں نے افیکٹیو رول پلے کیا جبکہ یہ خبر سو فیصد غلط ہے افغانستان کے اندر طالبان نے تمام ریاستوں کے اوپر اپنا قبضہ جمع لیا ہے کندھار کے اوپر ان کا قبض ہے دیگر ریاستوں کے اوپر ان کا قبض ہے اور اسی طرح جو انہوں نے اپنا قبضہ جمعایا ہوئے اس کا بنیادی جو رول جو انہوں نے پلے کیا وہ اس لیے کیا ہے کیونکہ وہاں پر طالبان جو ہیں وہ امریکی افواج سے زیادہ پاورفول تھے وہاں پر جو طالبان ہے وہ افغانستان کی اپنی فوج سے زیادہ پاورفول ہیں کہ انہوں نے افغانستان کی جو افواج ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا اور انہوں نے امریکی فواج کو بھی نہیں چھوڑا طالبان نے انہوں نے اپنا قبضہ جمع لیا طالبان کا جو قبض ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا جلوں کہ جیو نیوز کے جو سینئر آنکر پرسن ہے سلیم صافی صاحب ان کو جب طالبان کے سپریم لیڈر نے ایک انٹریو دیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ اشرف غنی صاحب جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے اس وجہ سے نہیں ہو سکتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب جو اس وقت افغانستان کے معاملات کو خراب کر چکے ہیں جن کو سب سے بڑا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے اور ایک جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو افغانستان میں سروے ہوا تھا اس میں لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ اپنے عوضے سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں اب یہ مطالبہ امریکہ جو ہے وہ کر رہا ہے امریکہ کے اندر جو سیکیورٹی معاملات ہیں اس کا ایک جو اجلاس ہوا جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی اس کے اندر جی بتایا گیا کہ افغانستان کے جو معاملات ہیں ان کو بڑے باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے اور یہ جو امریکی وزیر خارج ہیں اور جو امریکی صدر ہیں انہوں نے بھی افغانستان کے معاملات کے اوپر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی ہمیں امریکہ کو امریکہ کو اس بات پر وان کی ہے کہ امریکہ کو جو ہے افغانستان کے حوالے سے موتاد رہنا ہوگا امریکہ کو افغانستان کے معاملات پر نظر رکھنی چاہیے جو بائیڈن صاحب کا یہ کہنا جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ اپنی افواج کو یہ پیغام دے چکی ہیں کہ افغانستان کے معاملات کو ہر سطح کے اوپر دیکھا جائے اس کے اوپر جو ہے وہ مکمل جو ہے اس کے اوپر نظر رکھی جائے اسی طرح جو افغانستان میں اشرب غنی صاحب ہیں وہ جی ایک بات کرتے ہیں کہ جی تالبان کے ساتھ ہم بیٹنے کو تیار ہیں اور وہ مذاکرات نہیں کریں گے تب تک نہیں کریں گے جب تک اشرب غنی صاحب جو ہیں وہ سٹیپ ڈاؤن نہیں کر جاتے ریزگنیشن نہیں دے دیتے اپنا اسطیفہ جو ہے وہ اپنے ملک و قوم کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے نہیں رکھ دیتے تب تک جو ہے وہ تالبان نے یہ بات کی ہے کہ وہ اشرب غنی کے ساتھ کسی بھی صورت کسی بھی سطح کے اوپر کسی بھی ٹیبل کے اوپر کسی بھی میس کے اوپر مذاکرات نہیں کریں گے اشرب غنی صاحب کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اشرب غنی صاحب کی جو حکومت ہے افغان حکومت اس نے یہ جی پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے حالات کو خراب کر رہا ہے جبکہ پاکستان اگر افغانستان کے حالات کو خراب کر رہا ہوتا تو آج اس ملک میں جتنے بھی لاکھوں افغانی پناہ گزیر ہیں جن کو پاکستان نے پناہ دی ہوئی ہے ان کو تو دربدر کر دیا جاتا تھوڑے مار کے ان کو باٹر سے نکال دیا جاتا آپ یہ بات کرتے ہیں آپ کے افغانیوں کو پاکستان نے کھانا کھلایا ان کو روٹی پاکستان دیتا ہے ان کو تنخواہیں پاکستان دیتا ہے ان کو نوکریاں پاکستان دیتا ہے ان کو رہائش پاکستان دیتا ہے ان کو تعلیم پاکستان دیتا ہے تو آپ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نائن صافی کا رہا ہے تو سر یہ سب سے بڑا آپ کا بلنڈر ہے یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ اس کو کوئی بھی ملک جو ہے وہ ماننے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگا پاکستان کے جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں اس کے اندر جو ان کیمرہ بریفنگ تھی اس کے اندر کچھ صافیوں کو بھی بتایا گیا اپوزیشن کے سٹیک ہولڈرز گارمنٹ کے سٹیک ہولڈرز اداروں کے سٹیک ہولڈرز سب ساتھ بیٹھے انہوں نے سب نے ساتھ بیٹھ کر افغانستان کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا اور اپنے جو بارڈرز ہیں اس کے اوپر جو اپنی فوج ہے اس کو الیٹ کرنے کی بات کی کہ اگر افغانستان کی جانب سے پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کیا جاتا ہے افغانی فوج جو اس وقت پاکستان کے معاملات کو سوچی سمجھی سادش کے تحت خراب کرنا چاہتی ہے افغانی حکومت جو اس وقت پاکستان کے معاملات کے اندر جو ہے وہ کشیدگی لانا چاہتی ہے دہشتگردی کا جو ایک الیمنٹ جو پاکستان کے اندر آپ نے ابھی حالیہ دنوں میں دیکھا کہ جس طرح ہم نے کچھ واقعات دیکھے ہیں دہشتگردی کے ٹیررزم کے واقعات دیکھے ہیں تو اسے پاکستان بھی حساس ہو چکا ہے اور افغانستان کے جو معاملات ہیں وہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ خراب ہیں وہاں پر جنگ چھننے کا بھی خطرہ ہے اشرب غنی صاحب کی جو قومت ہے اس کے استیفے کے جو بادل ہیں وہ اب منڈلانا شروع ہو چکی ہیں اور وہاں پر جو جنگ کے خطرات ہیں وہ اس حد تک اس کے بادل منڈلارے ہیں کہ کسی بھی صورت کسی بھی ٹائم افغانستان کے اندر حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں تو اسی طرح پاکستان کی جو افواج ہے اس کو جی ہائلٹ کر دیا گیا کہ اگر افغانستان کی جانب سے بارڈر کے پر کوئی بھی شیطانی چال چلی جاتی ہے یا کوئی بھی اس طرح کا اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس کا جو ہے وہ مو توڑ جواب دیا جائے گا افغانستان کے جو آرمی چیف ہیں عبدالولی احمد زی صاحب ان کو اشرب غنی صاحب نے کچھ دن پہلے برطرف کیا وہ اس بات کے پر کیا کہ انہوں نے اشرب غنی صاحب کے ایک آمات ماننے سے انکار کر دیا اشرب غنی صاحب جو اس وقت ایک اپنی طاقت کو اپنی سلطنت کو افغانستان میں اپنی عوام کے ذریعے قائم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ افغانستان میں جو عوام کا ریفرینڈم ہے وہ ان کے خلاف آ چکا ہے اس کا فیصلہ ان کے خلاف آ چکا ہے وہ عوام جس سے ووٹ لے کر اشرب غنی صاحب جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے تھے اس عوام نے اس ریفرینڈم کے اندر جو ہے وہ اشرب غنی صاحب کے خلاف فیصلہ دے دیا اشرف غنی صاحب کے طرف جو ہے وہ چاروں طرف سے اشرف غنی صاحب جو ہیں ان کے لیے خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں اور چاروں طرف سے ان کے لیے خطرہ پیدا ہو چکا ہے اب وہ کیا کرتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا افغانستان کے طالبان کی پالسی ہوگی افغانی طالبان کلیر کر چکے ہیں اس بات کو ووٹ اوک موقف اپنا چکے ہیں اس بات کو واضح کر چکے ہیں کلیرلی ان کا ایک سٹانس ہے کہ جب تک اشرف غنی صاحب ریزگنیشن نہیں دیتے جب تک اشرف غنی صاحب سٹیپ ڈاؤن نہیں کرتے جب تک اشرف غنی صاحب اپنی کرسی نہیں چھوڑتے تب تک ان کے ساتھ ان کی حکومت کے ساتھ ان کی افواج کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور اگر اشرف غنی صاحب نے یہ کام نہ کیا تو یہ مطالبہ بڑی شدت کے ساتھ زور پکڑے گا اور اس کے بعد ہوگا وہی جو افغانستان کے طالبان چاہیں گے کیونکہ افغانستان کے طالبان پاور فل ہو چکے ہیں سٹرانگ ہو چکے ہیں انہوں نے اپنی طاقت اپنی سلطنت افغانستان کی ریاستوں کے اوپر قبضے کے طور پر جمع لی ہے قبضہ کر کے جو ہے انہوں نے اپنی سلطنت کو قائم کر لی ہے تو اب کیا ہوتا ہے یہ آنے والے وقتوں میں اس حوالے سے جو ماہر ہیں افغان امور کے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں افغانستان کے معاملات کے اوپر جو بڑی جو ہے وہ گہری نظر رکھتے ہیں سلیم صافی صاحب رحیم اللہ یوسف زی صاحب اسی طرح کے جو لوگ ہیں ایاز وزیر صاحب اس طرح کے جو لوگ ہیں اب ان کا جو ایک کلیر جو ان کا تجزیہ ہوگا اس کے بعد ہی ہم آگے جو ہے وہ اپنا انالیسس پیش کریں گے انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے آپ کو انفارم کرتا رہوں گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ طلب سب کو خوش رکھے ملک پاکستان پر اپنا خواست کرن فرمائے